تو ہر ادبار سے پہلے بھی رہا اور ہمارے لئے بھی یہ مہینہ بہت خاص ہے اور امت محمدیہ کے لئے یہ مہینہ اور بھی خاص تب ہو گیا جب اس مہینہ میں واقعہ کربلا کا جو ہے دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آئے جس واقعہ نے ہر امتی کے دل میں ایک ایسا کانٹا چگو دیا ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کو اس کی تکلیف رہے گی اگر ایمان ہے تو جو کچھ کربلا میں ہوا اس کو گزرا ہوا دین کہہ کے ایک داستان کہہ کے بھلایا نہیں جا سکتا بلکہ کربلا کی یاد اور کربلا میں ہوئی نائنصافی کا حساس یہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے اگر ایمان ہے تو یہ احساس ہوگا اگر احساس ختم ہو گیا ہے تو تیشدہ بات ہے کہ پھر ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے کہ جب صحابہ میں انصار کے لئے کہا گیا کہ ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے تو پھر یہ بات بڑی آسان ہے سمجھنے کے لئے کہ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا مقام کیا بنے گا جب انصار کا مقام یہ ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس لئے ہر صحابی کا مرتبہ ہر صحابی کے لئے ہمارا دل جو ہے گرم جوش ہے لیکن حضور اگر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لئے ہمارے دل میں چکھا اور ان کی پہجان ان کی عظمت ان کے لئے محبت اس کی لئے ہمارے دل میں بطور خاص ان کا ایک مقام ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت فاطمہ علی حسن حسین رضوان والا اجمائی ان سب کو ایک چادر میں سمیٹا آفر فرمایا کہ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں اللہ یہ میرے گھر والے ہیں ان کے دل کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھنا اور ان کو ساف ستری زندگی ساف سترے جو ہے موت عطا فرما فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاطمہ میرے جگر کا تکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی حضرت عریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پر میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں یہی بات حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین علی کا بیٹا ہے حسین میرا بیٹا ہے اللہ اکبر فرمایا کہے علی نہیں محبت کرے گا تجھ سے مگر مومین نہیں نفرت کرے گا تجھ سے مگر منافق اللہ اکبر میرے پیاروں حضرت حسین کی محبت کو فرمایا کہ حسین سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہے حسین سے بغض اور ادعوت مجھ سے بغزرہ دعوت کی وجہ سے ایک روایت میں یوں بھی آیا کہ حسین کی محبت اللہ کی محبت ہے اور حسین سے بغزرہ دعوت اللہ سے بغزرہ دعوت ہے اللہ خواہد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا من کنتو مولا فہاد علی مولا میں جس کا مولا علی اس کا یہاں مولا سے مراد کہ میں جس کا استاد میں جس کا سردار میں جس کا جو ہے لیڈر علی بھی اس کا سردار علی بھی اس کا ٹیچئر علی بھی اس کا استاد میرے گاروں اہلِ بیعت کا مقام یارِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں بتایا یہ ساری باتیں ایسی نہیں بتائی گئی کہ علی تیرا گھر جنت میں میرے سامنے ایسے ہوگا انگلی کے سارے سے فرمایا کہ تیرا گھر میرا گھر جنت میں ایسے ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہا علی تیرے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ تُو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حارون تھے ہاں یہ بات ہے کہ میرے بعد نغوت نہیں اللہ اکبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے قاتل کے بارے میں فرمایا کہ پچھلی عمت میں سب سے بدبخت وہ شخص تھا صلی اللہ علیہ السلام کے وہ ساتھ بدماشوں میں وہ بدماش جس نے کھڑے ہوکے وہ اونٹ کی کونچک کٹ دی تھی جو اونٹ اللہ کی نشانی کی طور پر ان کو دی گئی تھی جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور پھر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ان پہ آئی تھی کہ اس اونٹ کو چھونا اس اونٹنی کو پریشان نہیں کرنا ہے لیکن انہوں نے جو ہے اس اونٹنی کی بھی کوچے کٹی اور اس کی جو بچی ہی اچھا تھا اس کو بھی مار ڈالا میرے پیاروں یہ وہ گناہ تھا جس کی وجہ سے ساری کی ساری قوم پر پھر اللہ کا عذاب آیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بترین شخص وہ ہوگا یا علی جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی گرنگین کرے گا ایسے نہیں آگے جو کچھ ہوا ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تھا امیس علمہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرماتی ہیں کہ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تھے حسین رضی اللہ عنہ باہر سے دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کافی خوش تھے حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے گلے سے لگایا پیار کرنے لگے تھوڑی دیر میں پھر بلگ بلگ کر رونے لگے تو رونا اس قدر تھا کہ پورا بدن ہیل رہا تھا دھڑا کے مار کے جو رونا جسے کہتے ہیں حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو ٹھیک تھے یہ اچانک سے کیا ہوا تو پوچھا کہ نبی جی کیا ہوا تو فرمایا کہ جو ہی حسین کو میں نے گود میں لیا ہے نا جبریل علیہ رحمہ آئے اور ابھی ابھی مجھے خبر دیکھے گئے ہیں کہ جس حسین جو آپ کے ہنکھوں کا ٹکڑا ہے جو آپ کے ہنکھوں کا تارہ ہے دل کا ٹکڑا ہے آپ کی امت ایک دن جو ہے ان کے سر کو نیزے پہ چڑھائے گی میرے پیاروں یہ خبر کی ملنے پہ اور اس واقعہ کا حقیقت میں واضح ہونے میں تیرپن سال لگے ہیں اسی دن نہیں ہوا ہے حضور خود اس دن خون نہیں دیکھے خبر سنیں تیرپن سال بعد یہ واقعہ ہونے کا ہوئے ہے لیکن اس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں کہ پورا بدن ہیل رہے ہیں پھر کیا لگتا ہے جن لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے بلکہ دشمنان جو مقالب آئے تھے اس کو کسی بھی طریقے سے بچانا چاہتے ہیں ان کو نصب کیا ہے ان کے لئے محنتیں کی ہیں ان کو ڈیفرنٹ کیا ہے اگر علمی کوشش بھی کی ہے تو کسی طریقے سے کچھ سراغ نکالو جوٹی سچی باتیں بناو اور لوگوں کے آنکھیں میں دھول جھاکو کہ جو کچھ ہوا اس میں غلطی اہل بیعت کی تھی اللہ اکبر میرے پیاروں جس دن یہ واقعہ ہوا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت خواب میں آئے ادھر واقعہ کربلا ہو رہا ہے اور بلکل اسی وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے چہرہ جو ہے زرد پڑا ہوا ہے پراغندہ حال ہاتھ میں خون کی بوتل پکڑے ہوئے پوچھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے اہل بیعت کا خون دیکھ کے آرام اہل بیعت کا خون دیکھ کے آرام اگوار رہنا کل قیامت میں میں ان کا مدعی بن کر رہے ہیں ان کے لئے وقیل بن کر کل قیامت میں کھڑا ہوں اللہ اکبر اس لئے میرے پیاروں یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کو یہ کہہ کہ جو ہے نا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے کبر میں اس کو دفن کر دیا جائے اس چیپٹر کو بند کر دیا جائے کہ نہیں دونوں حق پہ تھے دونوں جماعتیں حق پہ تھی دونوں طرف مسلمان تھے دونوں طرف صحابہ اکرام اور ان کی اولادیں تھی یہ نہیں میرے پیاروں چاہے معاملہ کربلا کا ہو چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوتیں ہوئی ہیں جو جنگیں ہوئی ہیں معاملہ ان کا ہو اگر کوئی یہ رخ رکھتا ہے کہ نہیں دونوں طرف صحیح تھے لوگ دونوں حق پہ تھے دونوں اسلام کیلئے لڑ رہے تھے اور دونوں اسلام پہ تھے اگر اس کو سم صحیح مان لئے یہ سننے میں بات بڑی اچھی لگتی ہے لیکن یہ اتنی غلط بات ہے اگر یہ دونوں حق پہ مان لیا جائے تو پھر تو الزام نوز باللہ منزالی کی اسلام پہ آتا ہے کہ اسلام کی وجہ سے لڑ رہے تھے اور اسلام ان کو حل نہیں دے سکے مسئلے کا اسلام اتنا ناکس مذہب ہے کہ لاکھوں لوگ کی جان گئی جن لڑائیوں میں اسلام اس مسئلے کو سلجھا نہیں سکا اس کا حل نہیں بتا سکا ان کو نہیں مام میرے پیارو حقیقت اس کے برقس ہے اسلام تو سولوشن بتاتا ہے لیکن ایک ماننے والا ہے اور ایک نہیں ماننے والا ہے ایک مجموع ہے جو زید پیارا ہوا ہے انا اور ہٹ دھرمی پیارا ہوا ہے جس کے دل پہ دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے بڑے بننے کی چاہت نے ان کو اندھا کر دیا ہے اب دیکھتا ہی نہیں ان کو قرآن ان کے لئے اسلام ہے تو اپنے فائدے کے لئے اسلام کا ٹیک لگاتے ہیں اسلام کو فائدے کے طور پر بطور غلاف استعمال کرتے ہیں زبان پہ صرف اسلام ہے دل میں ایمان نہیں ورنہ اللہ کی شریعت کے مقابلے پہ نہیں کھڑے ہوتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے پہ نہیں کھڑے ہوتے ورنہ نہیں کر سکتے تھے انسانیت پہ یہ ظلم یہ لوگوں کا حق کھا رہے ہیں اور جبرن جو ہے طاقت کو آپ طاقت کو ایکوائر کر رہے ہیں متفقہ علیہ حدیث بخاری مسلم کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو مصحر شریف کے ہمراہ دو شخص آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں نے مطالبہ کیا کہ جو کچھ علاقے ابھی ہم یعنی فتوحات میں حاصل ہوئے ہیں اے نبی جی ہم کو اس میں کچھ اہدہ دے دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمر حکمرانی میں ہم ذمہ داری اور اہدہ مانگنے والے کو تو ہرگز نہیں دیتے مانگنے والے کو ہرگز نہیں ملے گا میرے پیاروں مانگنے والے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا چھیندنے والے کا چھیننا کیسے جائز ہو سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارا مانگنا جائز نہیں ہے بلکہ اگر اسلام ذمہ داری کے طور پر تم کو یہ آفر کرے کہ تم کو یہ ذمہ داری لو یہ پوسٹ لو تم کو لینا پڑے گا اور اس کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شورائی نظام طے فرمایا کہ مسلمانوں کے آپس کے رائے مشورہ طے کرے گی کہ کس کو کیا ذمہ داری دی جائے ہاں اس میں فیصلے کا حق خلیفہ رکھے گا لیکن رائے مشورہ سی بات دے مسلمانوں کے اس پر اتفاق ہونا چاہے میرے پیاروں جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خالے خلاف آئے ہیں جو لوگ کربلا میں ہیں اہلِ بیعت کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں میرے پیاروں ان کو کس طریقے سے اس پیمانے پر تو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے نہ تو خود ان کی زندگی اس لائق تھی کہ کسی ذمہ داری کے اس کو اہل سمجھا جائے نہ ہی انہوں نے اس عمرِ خلافت میں اس رکمرانی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رائش کردہ طریقہ کا پاس رکھا بلکہ وہاں تھی بیعت کی بنیاد پہ حکمرانی اور ذمہ داری ملے گی لیکن یہاں تھا کہ گورنری اور بادشاہیت کی بنیاد پہ اور اب بیعت بائی فورس لی جائے گی کرنا ہی پڑے گا بیعت کیا تھا کربلا میں شرط کہ بیعت کرو تو جان بخش دی جائے اگر بیعت نہیں کرتے تو نہ آگے بڑھنے دیں گے نہ پیچھے ٹلنے دیں گے پانی تک بند کر کے رکھ دیا کہ زیادہ دیر یہاں ٹھیک بھی نہیں سکتو میرے پیارو جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا ہے کہ حرمون یزید کو کہ جانتے بھی ہو یہ سب کچھ تم کس کے ساتھ کر رہے ہو تو اس نے جواب دیا کہ ہاں میں نے بھی کلمہ آپ کے نانا جان گئی پڑھا ہے اور زہر کی نماز حضرت امام حسین کے پیچھے پڑھا ہے حرمون یزید امامت آپ کی نماز والی امامت قبول ہے لیکن تنخہ یزید سے لیتا ہوں لہذا وفاداری اس سے رکھوں گا حضرت امام حسین نے جو آخری خدبہ دیا ہے کربلا کے میدان میں یزید اور اپنے ساتھیوں کے درمیان میرے پیارو اس میں امام حسین نے بھی پھر یہ بات واضح کی کہ جب تم نے یہ بات ظاہر کر دیا اور واضح کر دیا تم اس پہ جمع ہوئے ہو کہ تم اپنی وفاداری رکھو گے اپنے ظالم بادشاہ کے ساتھ تو میری بھی بات سن لو کہ میں آلہ رسول میں ہرگز ظالم کی بیعت قبول نہیں کرنے والا یہ ناممکن ہے کہ میرا سر جھوک جائے ظالموں کے ساتھ میں اس زلط والی زندگی سے کہیں بہتر شہادت والی موت کو غنیمت سمجھتا اور میں نے بھی اپنے نانا جان سے سنا ہے کہ جب تم کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پاؤ جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مخالف بن گیا ہو جو اپنی ریایہ میں ظلم اور فساد کو رواج دیتا ہو اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اہد کو بھی توڑ دیا ہو تو جو ایسے ظالم کے خلاف طاقت رکھنے کے باوجود ہاتھ اور زبان سے اس کا راستہ نہ روکے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کے ساتھ اس کو بھی شزا دیں گے جی میرے پیاروں امام حسین نے کہا کہ میں تو کروں گا یہ مخالفہ تم بھی کان کھول کے سن لو تم جو چپی ساتھ کے اپنی خاموشی سے ظلم کا ساتھ دے رہو یاد رکھنا کل قیامت میں تمہاری یہ خاموشی بھی ظالم کے صف میں تم کو کھڑی کر دے گی ظالموں پہ اللہ کی لانت میرے پیاروں امام حسین علیہ السلام اس موقع پہ لڑے ہیں اور اپنا اور اپنے اہلیال کا جان کا نظرانہ پیش کیا ہے